صدارتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کے بعد جماعت اسلامی بھی غیر جانبدار ہو گئی صدارتی الیکشن کا بائیکوٹ کر دیا سینٹ میں جماعت اسلامی کے واحد رکن سینٹر مشتاق احمد خان پولنگ میں شریک نہیں ہوئے سن اسمبلی میں بھی جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروخ نے صدر کے انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا بلوچستان اسمبلی میں بھی مجید بادیانی اور مولانا ہدایت الرحمان نے صدارتی انتخاب میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کی صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو ایک سوال کے جواب میں بولے اٹھارویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے ہم نے صرف ایڈوائز کی تھی پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ کرے گی لگ گیا دنگل سچ گیا میدان کون بنے گا صدر پاکستان آصف علی زرداری اور محمود خانہ چکزائی اتر گئے میدان میں ملک کے چود بے صدر کے انتخاب کے لئے قومی سینیٹو چاروں صوبائی اسمبلی میں ووچنگ کا عمل جاری پولنگ کا عمل شام چار بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا شہری نیمان آصف علی زرداری کی پولنگ ایجنٹ سینجر شفیق ترین محمود خانہ چکزائی کے پولنگ ایجنٹ مقرر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شاندانہ گلزار کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا شاندانہ گلزار نے مریم نواز کے خلاف نہ مناسب بات کی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہر ذرا سرائی کرنے میں مصروف ہیں شاندانہ گلزار پی ٹی آئی کی رکن ہے نہ سننے اتحاق کی زلشاہ کی موت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے شاندانہ گلزار کے خلاف ایف آئیے میں شکایت درج کرا دی ہے ایمکیو پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں وعدے پورے نہ ہوئے تو افدار نہیں تو ہم بھی پھر دلدار نہیں ہماری امیدیں بھی ہیں ماضی میں مایوسی بھی ملی مطالبات اور شکایت ایک دم سے دور نہیں ہو سکتے بلاول نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ وعدے پورے کریں گے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے رمضان سے قبل غزہ میں سیس پائر کو مشکل قرار دے دیا مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں ممکنہ کشیدگی اور تشدد بڑھنے پر تشویش کا اظہار کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو تشدد اور کشیدگی میں ضافہ ہوگا رمضان کے آغاز تک غزہ میں جنگ بندی ہونا مشکل ہے